دیرہ اسماعیل خان کے ڈی ایش کیو اسپتال کے ٹراما سینٹر میں خودکش حملہ چھے افراد شہید خودکش دھماکہ اس وقت ہوا جب کوٹلا سیدان چیک پوسٹ پر فائرنگ سے شہید ہونے والے دو پولیس اہلکاروں کی میتیں اسپتال منتقل کی جا رہی تھی دونوں واقعات میں مجموعی طور پر آٹھ افراد شہید ہوئے پولیس کے مطابق خودکش دھماکہ خاتون حملہ آور نے کیا دونوں واقعات میں پندرہ سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے واقع کی سی سی ٹی وی ویڈیو منظر آم پر آگئی دیرہ اسماعیل خان واقعے میں شہید ہونے والے چار اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں کمیشنر جاوید مروت، سٹیشن کمانڈر امران سرتاج، پولیس افسران، شہریوں کی شرکت نماز جنازہ کے بعد پولیس شہدہ کو سلامی پیش کی گئی پولیس شہدہ کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئے وزرعظم امران خان تین روزہ سرکاری دورے پر امریکہ میں موجود واشنٹن پہنچنے پر امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر حکام نے وزرعظم کا استقبال کیا وزرعظم شاہ محمد قریشی اور پاکستانی صفیر اسد مجید خان بھی موجود تھے وزرعظم کا پاکستانی صفیر اسد مجید خان کی قیامگاہ پہنچنے پر شاندار استقبال گھر کے باہر پاکستانی کمیونٹی کا بھرپور خیر مکتم دھول بجا کر استقبال کیا وزرعظم تین روز تک پاکستان ہاؤس میں ہی قیام کریں گے وزرعظم امران خان آج واشنٹن میں مصروف دن گزاریں گے کاروباری شخصیات آئی ایم ایف کے قائم اکام ایم ٹی اور عالمی بینک کے صدر سے ملاقات ہوگی وزرعظم پاکستانی کمیونٹی سے خطاب اور پاکستانی بزنس سمٹ میں شرکت کریں گے وزرعظم امران خان کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات کل ہوگی واشنٹن میں پاکستانی امریکن بزنس مین جعوید انبر کی تاجروں کے ہمراہ وزرعظم امران خان سے ملاقات ٹیکسس سے تعلق رکھتنے والے تاجر تاہر جعوید کی بھی ملاقات سرماکاروں کی پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کی بہتری کی تعریف سرماکاروں کا سیاحت اور تبانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرماکاری میں اظہار تلچسپی ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ افواج پاکستان نے پاکستانی سرحدوں کا بہادری سے بھرپور دفاع کیا پاکستان کی داخلی سلامتی کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے اب سیکیورٹی فورسز کی بنیادی توجہ بلوشستان کی طرف ہے پاک افغان سرحد پر بار لگانے سے سرحدی کنٹرول میں بہتری آ رہی ہے میجر جنرل آصف غفور نے بتایا کہ آرمی چیف وزیر آزم کے ہمراہ وائٹ ہاؤس ملاقات میں شرکت کریں گے آرمی چیف پینٹاگون کا دورہ اور امریکی ملٹری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے ٹرمپ انتظامیہ نے امران خان کے دورہ امریکہ کو دونوں ممالک کے تعلقات بہتر بنانے کا موقع قرار دے دیا ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امران خان کا دورہ تعاون اور پائیدار شرکتداری کو مستحقم بنانے کا ایک موقع ہے امریکہ پاکستان کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ تعلقات کی بہتری کے لیے دروازے کھلے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق ملاقات میں انصداد دہشتگردی، تجارت، تابعنائی، ذراعت اور دیگر معاملات پر بات ہوگی ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ امریکی صدر افغان امن عمل میں پاکستان کی مدد کو سراح دیں خیبر پختونخواہ میں شامل ہونے والے قبالی اصلاح کی سولہ نشستوں پر انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے الیکشن کمیشن نے تیرہ نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا تحریک انصاف چار نشستوں پر میدان مارنے میں کامیاب پانچ آزاد امیدوار چیت گئے جے ایو آئی فے دو نشستوں پر کامیاب عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی نے ایک ایک سیٹ چیت لی قبالی اصلاح کے انتخابات میں پی ٹی آئی اکثریتی جماعت بن کر اُبھری ہے وفاقی وزیر پرویس خٹک کا دعویٰ کہتے ہیں قبالی اصلاح کے کئی آزاد ارکان حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں پور امن انتخابات کے نقاط پر سیکیورٹی فورسز الیکشن کمیشن انتظام یا مبارک بات کے مستحق ہیں اپوزیشن کی ریکوزیشن پر سینٹ اجلانس منگل کو ہوگا ریکوزیشن اجلانس کے ایجنڈا میں چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کی قراردات پر ووٹنگ شامل نہیں ہوگی صرف بحث کرائی جائے گی ذرائع کے مطابق چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کی قراردات پر ووٹنگ نہ کرائی جانے کا امکان چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کی قراردات پر ووٹنگ سینٹ کے معمول کے اجلاس میں ہوگی جو اسی ماہ متوقع ہے سینٹ میں حکومت کو بدترین شکست ہوگی نون لیگ کے احسن اقبال کا دعویٰ کہتے ہیں حکومت دوبارہ مچھلی منڈی لگائے گی اور ہارس ٹویڈنگ کرے گی حکومت بدترین کرپشن کر رہی ہے وزیروں کو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں عمران خان نے ریورس گیر لگا کر ملک کو دو ہزار دو میں لاکھڑا کیا ہے کراچی میں ایف آئی اے سائبر پرائم سیل کی کاروائی چائل پورنگرافی میں ملاوث ملزم گرفتار ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم کم عمر لڑکیوں کی تصاویر اور ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرتا تھا ایک متاثرہ بچی کی والدہ کی شکایت پر گرفتاری عمل میں آئی ملزم کے موبائل فون سے اور بھی انڈر ایج بچیوں کی تصاویر ملی ہیں ایف سی اور پولیس کی ڈیرہ مراجمالی کے علاقے چھتر کے میں مشترکہ کاروائی فائرنگ کے تباتلے میں کل ادم تنظیم کا ایک دہشتگرد حلاق دوسرا فرار پولیس کے مطابق حلاق دہشتگرد ریلوے ٹریک دھماکوں پولیس سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملاوث تھا دہشتگرد نصیر آباد کے مختلف تھانوں میں نو مقدمات میں مطلوب تھا سکھر میں جمعے سے لاپتاچ ہے بچوں کی سکھر ویراج کے قریب تلاش جاری پولیس کے مطابق بچوں کو دریائے سندھ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا بچوں کی چپلیں اور کپڑے دریاء کنارے سے مل گئے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ چھڑیا گھر بھی گئے بچوں سے ملے صفائی سفرائی کا جائزہ لیا شہید ملت انڈر پاس کو رنگی انڈسٹریل ایریا بھی گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گوٹ کی میں سرکاری مشنری کے استعمال کا الزام بے بنیاد ہے پہلے حریف جماعتیں کہتی تھی پیپلز پارٹی کو امیدوار نہیں ملے گا اب ہماری جیت دیکھ کر الزامات لگائے جا رہے ہیں کوٹ کی سندھ کے حلقہ انے دو سو پانچ میں زمنی اندخابات الیکشن مہم آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی پولنگ 23 جولائے کو ہوگی پاک سرزمین پارٹی آج کراچی میں مزار قائد سے متصل گراؤنڈ میں جلسہ کر رہی ہے تیاریا جانی پارٹی راہنما آنیس قائم خانی کہتے ہیں کراچی کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ سیاسی جلسہ نہیں بلکہ کراچی کے حق کے لیے جلسہ ہے مصطفیٰ کمال آج اہم اعلان کریں گے سیویل ایویشن ایتھارٹی نے ملک بھر میں ائرپورٹس پر مسافروں کے سامان کی پلاسٹک ریپنگ لازمی قرار دے دی سوشل میڈیا پر سی اے اے کے فیصلے پر سخت تنقید نوٹفیکیشن کے مطابق تمام ائرپورٹس پر پلاسٹک ریپنگ کا ٹھیکہ ائر مارشل ریٹائر شاہد لطیف کی کمپنی ائر کائرو کو دیا گیا ہے جو فی بیک پچاس روپے وصول کرے گی ائر مارشل ریٹائر شاہد لطیف کہتے ہیں کہ ان کی کمپنی ائر کائرو کے پاس صرف لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ٹھیکہ ہے یہ کمپنی بھی ان کے بھائی کے انتقال کے بعد ان کے پاس آئی ہے سیویل ایویشن کی جانب سے تباہم ائرپورٹس کے لیے نوٹفیکیشن ان کی کمپنی کے نام جاری کرنا زیادتی ہے سٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت کی اجازت دے دی سٹیٹ بینک کے مطابق فورن ایکسچینج قوانین میں ترامیم کے ذریعے بینکوں کو اجازت دی گئی ہے تمام کمرشل بینک آزادانہ طور پر فورن کرنسی کی خرید و فروخت کر سکیں گے فورن ایکسچینج مینویل کے بعض قوانین پر نظرستانی کی گئے ادکار موسن عباس کی اہلیہ فاطمہ سوہیل کا شوہ کی جانب سے تشدد کا الزام مبینہ تشدد کی تصاویر اور پولیس کو شکایت کا عقص سوشل میڈیا پر جاری کر دیا کہا موسن عباس کو رنگ رلیا مناتے رنگے ہاتھوں پکڑا تو اس نے تشدد کیا جبکہ وہ امید سے تھی بچے کی پیدائش کے بعد موسن عباس کی گھر جا کر بچے کی ذمہ داری اٹھانے کو کہا تو پھر مار پیٹ کی کہا بس اب بہت ہو گیا موسن عباس سے ملاقات اب عدالت میں ہوگی موسن عباس کا جلد ہی ثبوتوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں جواب دینے کا اعلان اور ایمکیم پاکستان کے راہنما فیصل صبح سباری نے ٹی وی آنکر مدیہا نقفی سے شادی کر لی تقریب میں گورنس اند امران اسماعیل اور وزرعالہ سند مراد علی شاہ سمیت عزیز و اقارب کی شرکت اسلام علیکم میں ہوں مبشر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز مزید ویڈیوز اور اپٹیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں دیکھتے رہیے صرف جیو نیوز دیکھتے رہے ہیں جیو نیوز